بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائر ہائز ہائر لوز لور ہائز لور لوز یہ کافی ایک شائرانہ قسم کا ردیف کافیہ کے ساتھ بنتا ہے ہائر ہائز ہائر لوز لور ہائز لور لوز تو یہ بہت ایک امپورٹن ٹاپک ہے بہت اس کی فرمائش کی گئی کہ اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے اس کو ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے اور کیسے اس سے پروفیٹیبل ٹریڈ ل جا سکتی ہے تو یہ سارے چیزیں آج ڈسکس ہوں گی ہائر ہائز اور ہائر لوز لور ہائز اور لور لوز پہلے ہم ہائر ہائز اور ہائر لوز کو ڈسکس کریں گے ہائز اور لو کب تو آپ کو پتا ہے انچا اور نیچا اب ہائر ہائی کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہائی ہائر لو کیا ہوتا ہے یا لور لور کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے لیکن لور ہائی کیا ہوگا تو یہ سارے چیزیں آج کنفیوجن دور کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ یوز کیوں کیا جاتا ہے تو یہ پرائس ایکشن میں سب سے اہم احتیار مانا جاتا ہے کسی بھی ٹرینڈ کو نوٹ کرنے کے لیے کہ اب ٹرینڈ اگر چال رہا ہے تو وہ کب اس کی ریورشل شروع ہوئی یہ کیسے پتا چلے گا اور ڈاؤن ٹرینڈ چال رہا ہے تو کب اس کی ریورشل شروع ہوگی تو یہ کب پتا چلے گا تو یہ دونوں چیزیں ہائی ٹرینڈ اور لو ٹرینڈ میں یوز ہوتی ہیں اس کو آپ نیوٹرل ٹرین یا سائی ٹرینڈ میں استعمال نہیں کر سکتے تو یہ چیز نوٹ کریں کہ ہائی اور ہائی اور ہائی لوز یہ چیزیں بنیں گی اب ٹرینڈ میں لور ہائیز اور لور لوز یہ چیزیں بنیں گی ڈاؤن ٹرینڈ میں تو یہ ساری آپ کو تصویروں کے ساتھ میں سمجھا دوں گا اس کا جو مین مین بیسیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک سیڑھی پر چاڑ رہے ہیں چڑھتے 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 آپ سیڈی کے اوپر چاڑ رہے ہیں اور ہر سیڈی جیسے آپ اگلی سیڈی پر آتے ہیں تو پچھلی سیڈی اس کا لو بن جاتی ہے اگلی سیڈی کا یعنی کہ اس سے بعد تیسری سیڈی پر جاتے ہیں تو وہ دوسری سیڈی اس تیسری سیڈی کا لو بن جاتی ہے چوتھی سیڈی تیسری سیڈی کا ہائی اور تیسری سیڈی چوتھی کا لو بن جاتی ہے تو یہ سارا فنڈا ہے تھوڑا سا یعنی کہ اگر آپ مارکٹ میں کوئی آپ کو سمجھاؤں فارکس کی دوبان میں تو فارکس میں مارکیٹ کبھی بھی لینئر پوزیشن میں اپ یا ڈاؤن نہیں آئے گی یعنی وہ ایک سیمپل لائن یونی بنا دے گی سیمپل نیچے یا سیمپل اوپر انلیس کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا ڈیٹا آ جائے تو اس میں بالکل اسکسیدی لائن اس طرح آ جائے لیکن اس کے علاوہ اگر ٹرینڈ چاہ رہا نارمل ٹرینڈ چاہ رہا ڈاؤن ٹرینڈ یا اپ ٹرینڈ تو وہ ایک سیکنس میں چلتا ہے جیسے آگے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے ایک سیکنس ہائی جاتا ہے پھر اس میں تھوڑی کریکشن آتی ہے کریکشن مطلب کہ جب بھی ایک ٹرینڈ چاہ رہا ہے اس میں تھوڑا سا اس کے اپوزیٹ ڈریکشن میں مومنٹ شروع ہو جائے بالکل معمولی سی اور پھر وہ ٹرینڈ اپنے آپ کو کانٹینیو رکھے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہائی مارا پھر تھوڑی کریکشن ہوئی پھر ہائی مارا پھر 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 کریکشن ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہم اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہیں اسی طرح اگر لو مارا تو پھر کریکشن ہوئی تو اب یہ کریکشن اوپر کے جانب ہوگی پھر اس سے نیچے لو پھر تھوڑا کریکشن پھر لو پھر کریکشن پھر لو پھر کریکشن تو یہ اس طرح مارکٹ چلتی ہے مارکٹ کبھی سیدھی سمپل ایک لائن میں نہیں چلتی وہ زگ زگنگ میں چلتی ہے تو یہ زگ زگ مارکٹ چلنے سے پھر ایکسپرٹس نے لو اور ہائی اور ہائی اور ہائیر لو کا ایک فنڈا بنایا ایک فارمولا بنایا اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ مارکٹ اس وقت پراپر اپ ٹرینڈ میں چاہ رہی ہے اور اس وقت پراپر ڈاؤن ٹرینڈ میں چاہ رہی ہے یا مارکٹ اپ ٹرینڈ میں چلتے چلتے اب اس کا اپ ٹرینڈ ختم ہو گیا تو اب وہ ریورشل کرے گی یا ڈاؤن ٹرینڈ میں چلتے چلتے ڈاؤن ٹرینڈ ختم ہو گیا تو اب وہ ریورشل کرے گی تو یہ ساری چیزیں ہائیر ہائی اور ہائیر لو اور لور ہائی اور لور لو میں پتا چلتی ہیں اب آپ سوچیں گے کہ یہ مجھے ہائی اور لور اور اپر اور ایسے باتیں بتا رہے ہیں کوئی بتا نہیں رہے کہ یہ ہوتے کہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ سمپل تصویر دیکھ رہے ہیں سامنے ایک مارکیٹ یہاں سے نیچے سے اوپر آئی اور اس نے پھر تھوڑا سا نیچے لیا پھر اوپر آئی پھر نیچے لیا اب مارکیٹ بار بار اپنا ہائی بنا رہی ہے پھر الکا سا لو بنا رہی ہے پھر ہائی بنا رہی ہے پھر لو بنا رہی ہے پھر ہائی بنا رہی ہے پھر ایسے ایسے ماؤنٹین بھی کہتے ہیں یعنی کہ کلمبنگ چاڑ رہے اوپر یعنی سیڑھی آپ چاڑ رہے ہیں ہر نیچے والی سیڑھی پچھلی سیڑھی سے نیچے ہوگی اور اگلی سیڑھی پچھلی سیڑھی سے اوپر ہوگی یعنی کہ آپ ایک سیڑھی چڑھے پھر اگلی سیڑھی اس سے اوپر پھر اس سے اوپر پھر اس سے اوپر یعنی آپ اپنے گھار کی سیڑھیوں کو جا کر دیکھیں تو وہ اس سیڑھیوں کو جو اوپر والا کونہ بن رہا ہوگا سارے اوپر والے کونے جو بن رہے ہوں گے سائٹس جگر دیکھیں تو وہ آپ کے ہائر ہائز بن رہے ہوں گے ہائر یعنی کہ ہائر ہائی جب اپ ٹرینڈ میں یہ چیز ہائی اور لوز دیکھیں گے تو ان کے ساتھ ہم ہائر لگائیں گے جب وہی چیز ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھیں گے تو ان کے ساتھ ہم لور لگائیں گے تو ہائر اور لوگ کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہائی اور لوگ آپ کو آگئی پتا ہے کہ ہائی اور لوگ کیا ہے تو یہ سمپل اس کا فنڈا تھا کہ آپ ایک مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے تو وہ اپنا ایک ہائی بنایا اس کا پھر تھوڑا سا لوگ بنایا پھر اس اپنے ہائی پچھلے ہائی کو توڑ کر پھر مزید اوپر ہائی بنایا پھر لوگ بنایا لیکن اب اس میں یہ شرط ہے کہ ہر آنے والا ہائی پچھلے ہائی سے اوپر ہوگا اور ہر آنے والا لوگ پچھلے لوگ سے اوپر ہوگا یعنی کہ ایسے اوپر چلتے چلتے جائیں گے آپ تصویر میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر یہ چیز الٹ کر دی جائے لوگ پوزیشن میں کر دی جائے ڈاؤن ٹرینڈ میں کر دی جائے تو اس طرح مارکیٹ نیچے آ رہی ہے اور وہ مارکیٹ اپنا ایک لوگ بنا رہی ہے پھر کریکشن کر کے ہائی بنا رہی ہے پھر لوگ بنا رہی ہے پھر کریکشن کر کے ہائی بنا رہی ہے پھر لوگ بنا رہی ہے اس طرح ہر لوگ جو آنے والا ہوگا وہ پچھلے لوگ سے نیچے ہوگا یعنی کہ پچھلا لوگ اس نے اگر یہاں پہ بنایا تو اگلا لوگ پھر نیچے بنائے گا اس سے اگلا لوگ پھر اس سے نیچے بنائے گا اس طرح اسی ٹرینڈ میں جو اوپر کچھ ہائی باغ رہے ہوں گے وہ ہائی بھی بنتے بنتے نیچے ہی آ رہے ہوں گے اس لیے انہیں لوگ اور ہائی پھر پچھلے آئی سے نیچے بنے گا پچھلے آئی سے نیچے بنے گا تو اس کی مثال سمپل ہے آپ ایک سیڑھی کو دیکھ لیں اور سیڑھی کے اوپر ایک کونہ بان رہا ہے ایک نیچے کونہ اوپر کونہ نیچے کونہ اوپر کونہ نیچے کونہ تو ان کونوں کو آپ اس میں ملاتے ہوئے یہ سیڑھی بان گئی اب وہ سیڑھی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اوپر جا رہی ہے تو اپر یعنی کہ ہائر ہائی اور لو ہائر ہائی اور رو اس کا ہر سٹپ ہائر ہائی اور لو کو ریپریزنٹ کر جائے گا اگر وہ نیچے آ رہی ہے تو اس کا ہر سٹیپ لور ہائی اور لور لو کو ریپریزنٹ کرتا وہ نیچے آئے گا تو یہ تھا تھوڑا اپ ٹرینڈ اور ڈاؤن ٹرینڈ جاننے کے لیے آہ ہائیر لو اور ہائیر ہائی اور لور لو اور لور ہائی یہ تھوڑا سا میں بھی کہتے ہوئے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں کہ زبان پھسل جاتی ہے لیکن یہ سمپل یہ طریقہ ہے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ڈیفکل بیان کیا ہے بہت زیادہ ڈرائی ہوئے بندوں کو کہ یہ پتہ نہیں ہو بھی لے جن باب ہے کو کھا جائے گا فارکس میں یہ پتہ نہیں یہ چار چیزیں ہیں تو آپ ان چار ناموں کو آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں ناموں سے فرق نہیں پڑتا آپ نے ٹیسٹ نہیں دینا کہیں پہ جا کے آپ نے شکلیں یاد کرنی ہیں شکل ہر انسان یاد کر سکتا ہے اور سب نے خود ہی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے آپ شکل دیکھ لیں آپ کا ایک اپ ٹرینڈ بانے ہیں اس میں آئی بھی بانے ہیں اس میں لو بھی بانے ہیں اپ ٹرینڈ لو بولیں گے تو یہ چیزیں ہیں یہ چیز یوز ہوتی ہے ٹرینڈ کو ڈیٹرمائن کرنے میں ٹرینڈ کو جاننے میں کہ کون سا ٹرینڈ چاہ رہا ہے اور آیا یہ ٹرینڈ کہا تک چلے گا اور ابھی اس کا ریورشل کہا ہے ریورشل اس کا اچھ جگہ پر ہوگا کہ جہاں پر مثال کے طور پر ایک اپ ٹرینڈ چاہ رہا ہے تو اس کا ہر ہائی پچھلے ہائی سے بڑھتا جا رہا ہے پچھلے ہائی سے بڑھتا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کا ہائی جو بنے گا وہ پچھلے ہائی کو توڑ نہیں پائے گا اس سے نیچے بنے گا تو اس وقت اس کا جو لو ہوگا وہ بھی پچھلے لو کو توڑ نہیں پائے گا اس سے نیچے بنے گا تو جیسے یہ دو ہائی اور لو پچھلے ہائی اور لو سے نیچے بنے گے تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ٹرینڈ الٹ ہونے والا ہے ٹرینڈ ریورشل کرنے والا ہے آپ جاستے سیلنگ کا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا تو یہ سمپل سا طریقہ کہا رہا ہے اسی طرح سیل میں لینے تو سیل ایک چیز ہوتی آ رہی ہے وہ اپنا ہائی اور لو بناتی آ رہی ہے اسے ہم لوہر ہائی اور لوہر لو بولیں گے وہ لوہر ہائی اور لوہر لو بنتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو سیل ٹرینڈ میں ایک لو اپنے پچھلے لو کا توڑ نہیں سکے گا اس کے لو سے نیچے نہیں جائے گا وہ اس کے اوپر کلوز ہو جائے گا اس کا لو اور اس کا جو ہائی ہے وہ بھی پچھلے ہائی سے اوپر کلوز ہوگا یعنی کہ وہ پہلے نیچے کلوز ہو رہے تھے دونوں ہائی اور لو ابھی وہ دونوں ہائی اور لو ان سے پچھلے ہائی اور لو سے اوپر کلوز ہوں گے تو جب وہ پچھلے ہائی اور لو سے اوپر کلوز ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو فارمولہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اب یہاں سے مارکٹ اوپر کو چلے گی تو یہ اس کا فارمولہ تھا اس میں مزید ڈسکشن کافی کی جا سکتی ہے اس کو swing trade بھی اس میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ up trend اور low trend بہت ہی باریک چارٹ کو کرنے سے آپ کو idea ہوگا اس کا proper طریقہ سے کہ یہاں پر ایک low آیا پھر نیچے پھر low پھر نیچے پھر low پھر نیچے پھر low تو اسی طرح high پھر نیچے پھر آئی پھر نیچے تو یہ ایک up trend بنے گا یا low trend بنے گا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا بہت چارٹ کو چھوٹا کر کے اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا جب آپ اس کو live آپ telecast کریں گے جب اس پر live trading پہ آپ آئیں گے تو اس وقت آپ کو یہ جاننا تھوڑا مشکل ہو جائے گا خاص طور پہ چھوٹے چارٹ میں تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی پہچیدگی آتی جاتی ہیں لیکن آپ بڑی چیز ایک دیکھ چکے ہوگے آپ کے ذہن میں ہوگا تو اس سے پھر آپ چھوٹی چیز سے بھی ایک idea لے سکتے ہیں لیکن main مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی definition پتا ہونی چاہیے کہ higher high اور higher low کیا ہوتا ہے اور lower high اور lower low کیا ہوتا ہے تو وہ سمپل دو طریقوں سے بتا دیا آپ کو جب اب جا رہا ہوگا تو اس کے ساتھ higher low کے ساتھ higher لگا دیں گے اور جب وہ down آ رہا ہوگا تو higher low کے ساتھ lower لگا دیں گے تو یہ سمپل طریقہ تھا اس میں مزید ہے آگے ہم جا کے انشاءاللہ اپنے جو کورس میں جس وقت اس کی باری آئے گی تو اس میں ہم discussion کریں گے یہ ایک ویڈیو فرمائشی ویڈیو تھی پہلے اس لیے اس کو تھوڑا سا اس کی definition بیان کی امید ہے آپ کو اس میں کچھ سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حامی و ناصر اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ